الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا نے نوٹس لے لیا کہ مولک میں آج اتنا بڑا بریک ڈاؤن کیوں ہوا مجھے سمجھ نہیں آتی یہ پہلے بھی پاور شٹ ڈاؤنز ہوئے یہ نوٹس آج کیوں لیا گیا اور اس نوٹس کے لینے کا آگے فیوچر میں اتنے بدترین بہران کا کیا نتیجہ نکلے گا دو سو بیس ملین لوگ ادھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں پاکستان میں کوئی پرسانے حال نہیں ہے دنیا ہم پر حسری ہے اتنے دریاں یہاں بیٹھتے ہیں کہہ رہے ہیں دادو اور جام شوروں کے درمیان ٹرپج ہوا تھا شمال سے جنوب کی جانب اس وجہ سے سارا مسئلہ ہو گیا اور فریکوینسی میس پیچتی اب جنوب سے شمال جو ہے وہ دوبارہ الیکٹریسٹی بحال کرنے کی کوشش تھی جا رہی ہے اسلام آباد کی بحال کر دی گئی ہے اور بڑے بڑے شہروں لیکن کراچی کا معاملہ انتہائی پیچیت ہے دیہاتوں میں بجلی آنے میں ابھی شاید ہفتہ تک لگ جائے جو بلکل پیریفری کے علاقے ہیں بندہ صرف اس سوال کا جواب دے کہ ہم غاروں کی طرف سفر کری جا رہے ہیں میں شرم نہیں آ رہی آج کتنے لوگوں کی شادیاں کتنے لوگوں کے بیچارے بیمار ہسپتال آپ لوگ سمجھتے ہیں دو سی بائیس تئیس کروڑ جو یہاں لوگ رہتے ہیں ڈنگر ہیں جانور ہیں ان لوگوں کو کسی نے نہیں پوچھنا ہم لوگ بیسک رائٹس کوئی لڑ گئے ہیں مطلب آپ کے پاس پیسے ہیں اس ملک میں نہیں ہیں آپ کے وسائل برباد ہوئے جا رہے ہیں ادارے چل نہیں رہے ہیں تباہ ہوئے جا رہے ہیں کرپشن سے اٹے پڑے ہیں یار لانت ہے ایسے پورے ووٹنگ نظام پر اگر ملک میں بیسک نیڈز ہی ختم ہو گئی ہیں لوگوں کی بیسک ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی ہیں ہم لوگ کس کہاں کھڑے ہیں خود تشخص کریں نا کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں بطور قوم اور ہم کس نظام کی بات کرتے ہیں مطلب ہم لوگ سسٹم میں اس قدر اٹھ پڑ گئے ہیں کہ ہم لوگ شاید پتہ نہیں ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کیا جینے جا رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں پورا سسٹم ہی ڈی ریل ہو چکا ہے پورے سسٹم کی بدحالی ہے اور کوئی اچھا اب خوال کس سے پوچھیں یہ بھی ایک سوال ہے کس کو ذمہ دار ٹھرائیں میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں پورے شہر میں پہنے ہوئے ہیں دستانے ہر بندہ تو مومن ہے ادھر جو سابق حاکم ہے وہ بھی مومن ہے جو آنے والے ہیں وہ بھی مومن ہے جو آئیں گے وہ بھی مومن ہوں گے تو کر کون رائے اس ساری بربادی کی وجہ کون ہے کس پر الزام کس پر ڈالے مطلب کس سے پوچھیں جا کے گھنٹا کو لگا ہوتا تھا جا کے بجا دیتے تھے پوچھ لیتے تھے بھائی پورا ووٹنگ سسٹم پورا جمہوری نظام question mark ہوا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں ہم بطور قوم کہاں کھڑے ہیں ہماری اخلاقیات کہاں کھڑی ہے پورا ووٹنگ نظام پورا سسٹم کہاں کھڑا ہے جمہور کہاں کھڑی ہے جمہوریت کہاں کھڑی ہے کچھ بھی نہیں ہے تباہی بس تباہی ہے